اسلام علیکم guys ہم geek academy کے students آپ کے سامنے لائے ہیں کون بنے گا کروڑپتی جو کہ assign کیا گیا ہے geek academy کے طرف سے اس game show کی implementation اور design امیتاب بچن کی game show kbc کی طرف سے کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ implementation کس طرح کام کرتی ہے ان کو کھیلنے کے لیے تین users کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں چلیں اب game کی شروعات کرتے ہیں جیسے کہ game start ہو چکی ہے یہاں پہ ایک login frame آ رہا ہے جہاں پہ user اپنا name enter کریں گے اور submit کی بٹن میں click کریں گے جیسے انہوں نے click کیا تو یہ timer start ہو گیا ہے جیسے کون بنے گا کروڑپتی کی game میں ہوتا ہے اب جیسے یہ timer ختم ہوگا تو ان کے سامنے سکرین پر question جیسے کہ آ گیا ہے جیسے ہی user کے سکرین پر fast finger question آ گیا ہے option کا answer دیں گے اور اس کے بعد جس کا سب سے کم وقت ہوگا اور جس کا صحیح answer ہوگا وہ آ گیا ہمارے kbc کے منج پہ کھیلیں گے جیسے ہی اب سارے users نے اپنے ایک جواب کا منق کیا گیا ہے تو اب دیکھیں گے کہ ان کے results کون سے آیا ہے جس نے سب سے کم وقت میں درست جواب دیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے kbc کے ہوت سیٹ پہ سب سے کم وقت میں ہمارے ساتھ جو جواب دیا ہے سب سے کم وقت میں وہ sanahullah ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کھیلیں گے kbc کے ہوت سیٹ پہ جو کہ ہمارے ساتھ جیتے تھے کون بنوڑا کھرر پتی کے ہوت سیٹ کے لئے جیسے کہ sanahullah ہمارے ساتھ کبی سی کے منج پہ کھیلیں گے تو سب سے پہلے ان کے پاس ایک کوشن آیا ہے جو کہ اس سکرین پہ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے ان کے سامنے بہت ساری لائف لائنز ہیں تین لائف لائنز ہیں ان کے سامنے ایک ہے 5050 جو کہ اگر ایک جواب درست ہوگا اور دوسرا غلط دکھائے گا باقی تو جو جواب غلط ہوں گے وہ آپ کے سامنے سکرین سے ہٹا دے گا دوسری لائف لائنز آپ کے سامنے ہے آڈینز پول کی اور تین لائف لائنز آپ کے پاس ایک ریفریش جیسا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو جو کہ سوپ کوشن کے لئے ہے جو کہ کوشن چینج کرنے کے لئے ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے سکرین پہ اماؤنٹ نظر آ رہے ہیں جو کہ یعنی پہلے پیشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ 1000 روپیز ہے اسی طریقے سے دوسری کا 5000 اور آخر تک 10 کوشن کے لئے آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اب جیسے کہ انہوں نے ایک آپشن کا کلک کیا ہے تو دیکھیں ہم آنسا سہیے آخر اگلا پرشن آپ کے سکرین کیوں پر یہ رہا ہے ملکل سائی ہوتا ہے آپ کا اگلا پرشن آپ کے سکرین کیوں پر یہ رہا ہے لگتا ہے مشر سناولا کو سارے جواب آتے ہیں اسی لیشنوں کا صحیح اتر دیتے جا رہے ہیں ویڈاوٹ کسی لائف لائن کے اگلی سیکمنٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے لائف لائن کس طریقے سے استعمال ہوئی ہوئی ہے اس پروجیکٹ میں اور سناولا آگے اس لائف لائن کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں ملکل سائی ہوتا ہے بہت وقت گزر گیا ہے لگتا ہے سناولا کو اس پرشن کا اتر نہیں آرہا اس لئے وہ دیکھتے ہیں وہ کونسی لائف لائن کا استعمال کرتے ہیں یا آپ نے اگل سے کوئی جواب دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دو غلط جواب جو ہیں وہ یہاں سے مٹ گئے ہیں اور دو ایک میں سے اس میں سے صحیح ہے اور ایک ان میں سے غلط ہے دیکھتے ہیں سناولا کونسی جواب گھر دکاب کرتے ہیں ملکل سائی ہوتا لائف 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 ملکل اگلہ پرشن آپ کی سکرین کیوں پر یہاں کافی سمیں گزر گیا ہے لیکن لگتا ہے سناولا کو اس پرشن کا اتر نہیں آرہا اب دیکھتے ہیں وہ اپنی اکل کا استعمال اپنی کومن سینس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی لائف لائن کے ساتھ جاتے ہیں جو کہ ان کے پاس صرف دو ہی لائف لائن بچی ہے ایک آڈینس پول بچی ہے اور ایک سویپ دکوشن بچی ہے اب دیکھتے ہیں وہ کونسی لائف لائن کی طرف جاتے ہیں انہوں نے سویپ دکوشن کا انتخاب کیا ہے جیسے کہ انہوں نے کلک کیا ہے تو ان کا کوشن چین ہو گیا ہے اب ان کے بعد ایک نیا کوشن آیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کونسے آنسر کا انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بی کا انتخاب کی ہے اب دیکھتے ہیں یہ بی آنسا بلکل درست ہے اگلا پرشن آپ کی سکرین یوں پر یہ رہا ملکل صحیح ہوتا ہے آپ کا اگلا پرشن آپ کی سکرین یوں پر یہ رہا ملکل صحیح ہوتا ہے آپ کا اگلا پرشن آپ کی سکرین یوں پر یہ رہا کافی وقت گزر گیا ہے لیکن لگتا ہے سناؤلہ کو اس اتر کا جواب نہیں آرہا اب دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی lifeline بلکہ ان کے بعد ایک ہی lifeline بچی ہے جیسے کہ تو آڈینس پول کے ساتھ وہ جانا چاہ رہا ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آڈینس پول لیلا چاہیں گے اوکے آڈینس اپنے ووٹنگ میں جازے کھا لیے کولندر جی آپ سے پرشن پوچھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی مدد مانگ رہے ہیں دس سیکنڈ پہ لے گا آپ کو آپ کو سوائے شروع ہوتا ہے اب جیسے کہ آڈینس کو لگتا ہے کہ سی آنسر صحیح ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں ساناؤلہ آڈینس پول کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی تکہ لگانا چاہتے ہیں اور انہیں آڈینس پول کے ساتھ گئے جیسے کہ یہاں پہ ساناؤلہ بہت اچھا کھلنا ہے اور انہیں آٹھ پرشنوں کے صحیح اتر دیے ہیں وہ یہاں سے پانچ لاکھ روپے جیت چکے ہیں پہلے سا ہی اب وہ نوے پرشن پہ ہے جس کی قیمت سات لاکھ روپے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ساناؤلہ اس پرشن کا کیا اتر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی بھی لائف لینڈ نہیں بچی ہوئی ہے اب انہیں ہر پرشن کا اتر اپنے آپری دینا پڑے گا انہوں نے لگتا ہے کہ ساناؤلہ ڈی اپشن سیلیکٹ کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈی اپشن صحیح ہے یا نہیں ہے ساناؤلہ یہاں پہ سات لاکھ روپے جیت چکے ہیں اب وہ دسوی پرشن پر ہیں جس کی قیمت دس لاکھ روپے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا اتر ساناؤلہ دے پاتے ہیں یا نہیں اور جیسے کہ یہ غلط جواب تھا تو ساناؤلہ ہم آئے سات لاکھ روپے جیت چکے ہیں جو کہ یہاں سے لے کے جائیں گے اور ہمیں الویدہ کہیں گے اور اسی کے ساتھ ہم بھی آپ کو الویدہ کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ روپے جیتے ہیں